اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو سمیر رمیز یوٹیوب چینل اس لک کو آج ہم اس کی بیس آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا سٹاننگ لک ہے فل سومرز کے اندر یہ بیس ریڈی کی گئی ہے فل گرمی ہے اور ہم نے کوئی ایر کنیشن انوائرمنٹ کے اندر اس کو ریڈی نہیں کیا سیکھیں اس لک کو آج سب سے پہلے تو مویسٹرائز کر لیتے ہیں اپنے سکن کو کسی بھی وارٹر بیزد مویسٹرائزر سے ایم یزنگ سیراوے ہائیڈریٹنگ کریم آپ یہاں پہ کوئی بھی ہائیڈرابوس جیل مویسٹرائزرز یوز کر سکتے ہیں نیوٹریجینہ کا لے لیں پونڈز کا لے لیں آپ کو جہاں جس برینڈ میں اچھا لگتا ہے آپ لش کسیمیڈکس کا لے لیں اس میں آپ کو وارٹر بیزد لینا ہے اس کے علاوہ میں کچھ بھی اپلائی نہیں کروں گی نو پرائیمر شرائیمر کیونکہ میں اپنی کسٹمائز بیس یہاں پر اپلائی کرنے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو پروپر ڈیمو دینے کے لیے جسے میں نے ریڈی کیا ہے اپنی یوٹیوب کے کمپلیٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ان پروڈکس کے ساتھ جو آپ کے وینٹی میں آسانی سے آپ کو مل جائیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی سو اس ویڈیو کو جا کر ضرور دیکھنا ہے پورا فارمیلا کس طرح میں نے ریڈی کیا ہے کن باتوں کا خیال کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو موڈل پر اپلائے کر کے پورا ڈیمو دے رہی ہوں جو پہلی کسٹمائز بیس میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی اس کا بھی میں نے ڈیمو کیا تھا لیکن جو آپ لوگوں نے اپنے پروڈکس سے کہا کہ ہم اس سے بھی بنا کے دکھائیں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی چیک کریں تو ہم اب اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم اسے دکھا رہے ہوں اس کی کوریج پہ کتنا ہی آپ ریلائے کرتے ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ہی بات کروں گی کلر کریکشن is the most important step in your make-up to avoid your base to avoid your base become black dull so اس step کو آپ نے بلکل skip نہیں کرنا فور ہیڈ کو بھی میں ایون کروں گی کیونکہ وہاں پہ اکثر بیس کا جو شیڈو ہوتا ہے ہمارا چینج آ رہا ہوتا ہے تو فور ہیڈ بہت important ہے یہاں پر میں فنگر سے ہی crylon tv paint stick کا oriental shade سے correcting کر رہی ہوں اب اپنی base apply کروں گی بینا blend کیے اپنے character کو میں نے blend نہیں کیا اور direct میں اس کے اوپر اپنی customized base apply کر رہے ہوں کیونکہ جب ہم اسے blend کریں گے اس کے اوپر جب ہم beauty blender کا pressure دیں گے تو وہ ہمارے character کو بھی smooth out کرے گا چیک ہے آپ نے سب سے پہلی چیز اس کی پوری coverage دینی ہے پوری coverage آپ دیکھ سکتے ایک proper paint اس کے بعد آپ نے blend کرنا ہے بہت سارے لوگ یہ mistake کر رہے ہوں گے کہ direct یا تو beauty blender سے اٹھا کے apply کر رہے ہوں گے یا finger سے تھوڑا بہت اس کو balance کر کے اسے blend کر رہے ہوں گے آپ کے best results نہیں آئیں گے جو طریقہ میں بتاؤں گی اس طریقے سے آپ کر لیں آپ کو all results ملیں گے long stay ملے گا heavy coverage ملے گی کیونکہ یہ ہے ہمارے bridal bases ٹھیک ہے یہ ہم اپنی bride سے لے بنا رہے ہیں normal party make up یا normal coverage کے لیے تو ویسے اتنے heavy coverage foundations available ہیں تو اس کی tension ہی نہیں ہوتی اصل tension ہمیں HD look چاہیے ہوتا ہے bride پہ آپ دیکھو میں proper coverage دے رہی ہوں paint کی طرح اٹھا کر اسے لگا رہی ہوں اور پھر اسے ہی میں وہی پر blend کروں گی اب آپ ایک چیز دیکھیں بھی ignore کر دیا آپ کی coverage میں فرق آئے گا یہ میں آپ کو بہت ہی normal بات بتا رہا ہوں اب میں آپ کو reality بتاتے ہوں ابھی میں base کو blend کر رہی ہوں اس base کے پر غور کیجئے اس وقت جو میں نے customize کیا ہے اس میں میں نے inglot کا duraline mix کرنا بھول گئی ٹھیک ہے اور اسے میں blend کر رہی ہوں اس کی coverage پر غور کر لیں اس کو غور کریں بھی آگے دیکھیں کہ heavy coverage دیکھیں گی اس time میں نے duraline کو mix کیا ہے اب دیکھیں اب اس کی coverage دیکھیں کتنی heavy coverage آئے گی اس وقت میں نے duraline کو mix کر کے جب apply کیا تو وہ اپنی coverage کو sponge تک نہیں آنے دے رہا تو جو اس کا bond بنا ہے اس base کو یہ face پر ہی stay دے رہا ہے یہ میری base جو ہے return ہو کے میرے sponge پر نہیں آرہی just blend ہو رہی ہے duraline fix کرتا ہے make up کو آپ کے make up کو fix کرتا ہے آپ کے family کو mix کرتا ہے بہت اچھے سے lasting دیتا ہے تو میں نے اس کے بعد یہ ہم sunlight میں ویڈیو کر رہے ہیں window کے بالکل exact سامنے بیٹھے ہیں کوئی بھی میں نے ring light shing light نہیں لگائی اسی لیے تاکہ آپ کو day میں بھی اس کا result پتا چل جائے کہ day look میں بھی یہ کتنی مزیدار نظر آ رہی ہے اور ابھی میں اس کے اوپر madura کا beige shade لگا رہی ہیں کیونکہ جو ہم نے formula بنایا ہے جو ہم نے medium to fair لیا ہے fair نہیں لیا بہت تو اسی لیے میرا جو powder کا shade ہے نہ ہی وہ میں نے sunten choose کیا نہ ہی میں نے natural choose کیا میں نے یہاں beige لیا ہے beige کیا آپ کو پتا ہوگا beige کیسا ہوتا ہے medium سا shade ہوتا ہے foundations میں آ جائے powders میں آ جائے تو یہ اکثر آپ کو ڈل سا تھوڑا shade ملے گا اور میں نے full face پر powder سے baking کی ہے heavy طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو اس base میں بے شک آپ نے mineral powders لگائے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو cream formulation use کی ہے وہ بھی matter کر دی پھر ہم نے cream oil use کیا ہے انگلوٹ وہ بھی matter کرتا ہے پھر ہمیں stay دینے کے لیے summers میں powders کی بہت 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 نیٹ ہے ٹھیک ہے powder آپ نے کھلے ہاتھ سے لگانا آپ نے دیکھا میں نے ان کا face کتنا full کر دیا اور آپ دیکھیں extra powder ڈیانا آف لندن کا یہ contour bronzing shade ہے 490 اور اسے جو ہے میں نے belly کے on more کے angle brush سے دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے heavy bronzing کی ہے heavy contouring کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے shades absorb ہو جاتے ہیں کچھ dust off ہو جاتے ہیں end of the make up پھر سے retouching کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے strong pigment لے لینا ہے بینہ ڈرے اور گھبرائے اور پھر آپ نے آپ دیکھو کہ corner سے جو shade ہے وہ ہمارا dark آگے آتے آتے وہ soft ہو جاتا ہے تو آپ نے blend ایسے کرنا ہے ہاتھوں کو ایسے چلانا ہے کہ آپ کا pressure ہے وہ starting میں زیادہ ہو اور آگیا کہ آپ کا pressure ہلکا ہو جائے اسی طرح jawline کو بھی جسی direction جاری جاری کیونکہ یہ جو pigmented یہ کچھ palettes ایسے ہوتے ہیں یہ کچھ brand جیسے ہیں جن کے pigments بہت strong آرہے ہوتے ہیں اب دیکھیں جب میں اگلے side پہ contouring کر رہی ہوں تو ہمیں ہاتھ ہمارا different ہو جاتا ہے ہمارا جو angle ہے وہ الگ سے پڑ رہا ہوتا لیکن آپ دھیان رکھتے ہوئے سیم سیم کام کرنا ہے کیونکہ اس سے بڑا فرق آ جاتا ہے اچھا آپ دیکھو گے کہ میں کتنی deep bronzing کی ہے کتنا tight سا میں کلر لیا اس ترونگ سا اسی طرح blush بھی میں تن لے رہی ہوں لیکن آپ end میں دیکھیں گے یہ ساری چیز لیکن according to the base وہ بہت نہیں ہوتا اب آپ دیکھو بہت واضح نظر آرہی ہے پھر بھی آپ نہیں گھبرانا اس طرح سے میں ایک اور brush لے لیا ہے جو میرے nose contouring کو بہت easy بنا دے گا میں اسی shadow سے اپنی nose کو بھی contour کرنا ہے ہمیشہ جب بھی powder اٹھائیں تو nose کے end سے start کرتے وے blend کرتے وے اوپر لے کر جائیں اگر direct اوپر سے آئیں گے تو اوپر ہماری bone شارپ ہوتی ہے اور جب پر brush لگاتے تو وہ اس کا stain چھوڑ دے گی چھپ جائے گا تو جو اصل pigment ہے ہم اپنے start of رہ جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہوتا ہے اب آپ دیکھ ہو کہ میں nose کی جو contouring ہے اس کا بھی pigment کتنا زیادہ لے رہی تو سوچیں یہی make-up رات میں کتنا خوبصورت نظر آئے گا تو ہم نے جب shoot کیا تو ہم نے ring lights کا use کیا کیونکہ ہمیں late ہو گیا تھا کافی شام ہو گئی تھی window کی lights تھوڑی ڈل ہو گئی تھی تو جب تک jewelry کرو ball set کرو یہ ساری چیزیں nails وغیرے لگاؤ تو ان ساری چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ time بہت لگ جاتا ہے پھر بیچ میں break لینا تھوڑا سا کچھ کھا لینا کھا پی لینا ان ساری چیزوں میں time لگ جاتا ہے میرے courses بھی جوائن کر سکتی ہیں میرے ساتھ connect ہو سکتے ہیں اچھا جی اب کرنی ہے اور کلر کر کر کتنی کوئی اچھی کسٹمائز بیس آج آپ نے ساری چیز ضرور کر نی اب اس بات کا دہان رکھیں بیوٹی کو فوکس کریں آپ دیکھیں کتنی پاوڈر لگائے کسٹمائز بیس ریڈی کیا کوئی لیرنگ کس میرے نید نید رہی کلر آف کریں اس کے بعد پروپر میک اپ فکس سپری کریں سپری سپری کر دیں اس کو اوپر سامرز میں تو یہ آپ کی بیس لکھ ہو جائے جس کی ویڈیو جو ہے میں اپ بھی نیکس پارٹ میں ملے گی کری آیلائٹر 8-9 شیئیڈ میں پلائے کر رہی ہائلائٹر آپ جتنا آپ پسند اتنی قوانڈی لگائیں اور سامرز میں آیلائٹر میں کم اپلائے کرتی ہوں کیونکہ ہمیں میک اپ زیادہ شائن سامرز میں ٹریک نہیں کرتی تو ہم ایک نورمل سی اس کو گلو دیں گے زیادہ لوگوں کو سامرز میٹ فرنش لوک پسند ہوتے تو یہ آپ چیز آپ کے ہاتھ میں کنٹرول رکھ خود سے میرا آئی میک اپ کی ویڈیو آپ نے ضرور واج کرنی ہے کیونکہ میں بہت ڈیٹیلنگ سے یہ ہیلو آئی لوک آپ کو سکھا ہے جو بینہ کنسیلر کے ہوگا مطلب ہم سینٹر میں کسی بھی کنسیلر کو اپلائے کریں گلت میتھڈ یوز کر اپنا جگاری میتھڈ ڈال کر پہلے ٹرائے کریں اس فارمیلے کو آپ اس سیٹسفائے ہو جائیں کیونکہ میں پہلے ٹیسٹ کرتی ہوں فارمیلے بنا کے ہر طرح سے آپ کو موڈل پر بھی دکھاتے ہیں اس کا ٹائم ڈیارہ گھنٹے کا سٹے موڈل گلو ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہو کئی گھنٹے بعد بھی موڈل کتنا خوبصورت نظر آرہ ہے جتنی ہیوی کوریج دینی ہے آپ کے ہاتھ میں جتنی نورمال کوریج رکھنی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں بلیش کونٹور ایوری تنگ آپ کو سوفٹ نظر آرہ ہوگا کچھ بھی آپ ہارش نہیں ہے کیونکہ ہر چیز ابزورب ہو جاتی کچھ چیز نکل جاتی کچھ چیز ابزورب ہو جاتی ہے سب کچھ نورمال ہو جاتا صرف صرف آپ حمد کیا کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند آئی ہے تو اچھے کومنٹ بھی ڈال